ہیلو فرینڈز تو میں اپنی نئی ویڈیو لے کے آ گئی ہوں اس ویڈیو میں میں پوجا کی تھالی کو سجانے کے بہت ہی آسان طریقے بتاؤں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو اس تھالی میں میں نے سمپلی آئل ڈالا ہے اس کے بعد میں نے یلو کلر کا ٹیکہ ہوتا ہے اس سے اس تھالی کو پورا ڈھگ دیا ہے اور اس کے بعد اچھے سے سائٹ سے اس کو ہٹا کر اسے چوڑیوں سے سجا کر بیج میں میں نے سبلاب کا نشان بنا کر تھوڑے سے اس میں جو میرے پاس میرر رکھے تھے ان سے اس کا ڈاگیوریشن کر کر بیچ میں اپنا دیا رکھ دیا ہے دوسرا طریقہ ہے اس میں میں نے ایک پلیٹ لی ہے اس پہ میں نے پورا ریڈ کلر کر دیا ہے اس کے بعد میرے پاس سپارکل رکھا تھا اس سپارکل کو میں نے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیا ہے یہ آپ اپشنل ہیں آپ چاہیں تو اس کا یوز کر سکتے ہیں اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں اس کے بنا بھی آپ کی تھالی بہت زیادہ سندر بننے والی ہے اس کے بعد میرے پاس کچھ فول رکھے ہوئے تھے یلو کلر کے بلو گن کی مدد سے میں نے یہ فول جو ہے وہ سائیڈ میں لگا دیئے ہیں یہ سارے فول لگانے کے بعد اب میں تھوڑے اس میں میرر بھی لگا رہے ہوں یہ میری پلیٹ بن کی تیار ہے اور اسے دیکھئے میں نے دیئے کے سنگ پورا ڈیکوریٹ کر دیا ہے اب چلتے ہیں ہم اپنی نیکس تھالی کی اور سو گائز یہ میری نیکس تھالی ہے اس تھالی کو سجانے کے لیے میں نے کلیٹر پیپر کا یوز کیا ہوا ہے یہ پیپر میں نے لیا ہے اور جو میری پلیٹ ہے اسی کے سائز کا سرکل بنا کر میں نے کٹ کر لیا ہے میں نے دو کلر کا کمبینیشن کر کے اس پلیٹ کو بنایا ہے اور اس کے بعد اس کو کٹنگ کرنے کے بعد اس کو اس میں سٹیک کر لیا ہے یہ لیس میرے پاس پہلے کی پڑی ہوئی تھی اور اس لیس کا یوز کرتے ہوئے میں اس کو اس میں لگا دوں گی اور پیچھے گلوگن کی مجد سے میں نے اس لیس کو اس میں چپکا دیا ہے اور میری تھالی بن کے تیار ہو گئی ہے تو آئی ہوپ گائز آپ کو یہ تینوں آئیڈیا بہت پسند آئے ہوں گے پلیز لائک اور سسکرائب می چینل